تاج محل جب اس کی پرد پیلی پڑھنے کی خبر سامنے آئی ہے پہلے سنگیت سوم کا تاج محل کو لے کر بیوابت بیان اور اب یوگی کا تاج محل جانا اتفاق ہے یا پھر ایک الگ طرقی راجنی تھی ہے آج پرشنکال میں یہی سوال ہے کہ تاج محل مقبرا یا فرمندر اس پر سیاست کیوں ہم آپ کو تاج نگری میں رہنے والوں کی رائے بھی سنوائیں گے لیکن پہلے یہ سمجھئے کہ آخر یوگی آدھد کے نات جو کل تاج محل دیکھنے جانے والے ہیں اسے لے کر کیا کچھ چل گا پرشنکال یا نہیں وہ سوال جس کا پوچھا جانا ضروری ہے نمزکار میں ہوں سوشان سنہ اور پرشنکال میں آج کا سوال تاج محل سے جڑا ہوا تاج محل پر سیاست کب تک اور کہاں تھا دراصل تاج محل بے مثال محبت کی عظیم نشانی اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر کو قائل بنا چکا ہے اور اسے ببادوں میں کیوں گھسیتا گیا جس شاہ جہاں اور ممتاج کی محبت کو گواہ مان کر لوگ تاج محل کا دیدار کرتے ہیں اسے کیوں سیاستدانوں کی نظر لگتے ہیں تاج محل اتنا سرخیوں میں اس وقت بھی نہیں آیا تھا جب اس کی پرت پیلی پڑھنے کی خبر سامنے آئی پہلے سنگیت سوم کا تاج محل کو لے کر بھی وابد بیان اور اب یوگی کا تاج محل جانا اتفاق ہے یا پھر ایک الگ ترقی راجنی تھی ہے آج پرشنکال میں یہی سوال ہے کہ تاج محل مقبرہ یا پھر مندر اس پر سیاست کیوں ہم آپ کو تاج نگری میں رہنے والوں کی رائے بھی سنوائیں گے لیکن پہلے یہ سمجھئے کہ آخر یوگی آدھتینات جو کل تاج محل دیکھنے جانے والے ہیں اسے لے کر کیا کچھ چل گا اکٹوبر کو آگرہ پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ کیا یوگی کے اس دورے سے تاج پر اٹھا سیاسی بوال شانت ہوگا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آگرہ میں سیم یوگی کا پورا کارکرم ہے کیا یوگی آدھتینات تاج محل کے پسٹھمی گیٹ پر بی جے پی کے پانک سو کارکرتاؤں کے ساتھ صفائی ابھیان چلائیں گے یوگی آدھتینات تاج محل کے اندر قریب پیتالیس منٹ رہنے والے ہیں سیم یوگی شاہ جہاں اور ممتاج محل کی قبر کے پاس آدھا گھنٹہ بتائیں گے سیم یوگی تاج محل اور آسپاس کے علاقے کا نیریکشن کریں گے تاج محل کے پسٹھمی گیٹ کے پاس یوگی کئی یوجناوں کا لوکارپن بھی کریں گے تاج محل کے اندر جائیں گے اور اسی پر طرح سے ایک پبلک میٹنگ ہے اور ایکو ٹورزم سے سمبھتے ہیں جی پیٹھٹ مانے پر دیجی لیں گے مانا جارہا ہے کہ سیم یوگی آگرہ کو کئی سوگات دے کر جائیں گے لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا سوگات دینے سے تاج محل پر ہو رہی سیاست شانت ہوگی کیونکہ اس سیاسی سنگرام کی شروعات کسی اور نے نہیں بلکہ خود یوپی سرکار اور بی جے پی کا بیان بہدروں نے کی تھی اصل میں ہر سال یوپی ٹورزم ایک بکلر جاری کرتا ہے جس میں اس بار تاج محل کا ذکر تھا ہی نہیں اس کے بعد سردرہ سے بی جے پی ویدائے سنگیت سوم نے اس چنگاری کو ہوا دے دی اتر پردیس میں ایسی ایک نشانی مجھے نہیں کہنا کہیے بہت لوگوں کو بڑا درد ہوا کہ آگرہ تاج محل ایتحاس ایک اس تنوے سے نکال دیا گیا کیسا ایتحاس کہاں کا ایتحاس کونسا ایتحاس کیا وہ ایتحاس کہ تاج محل کو بنانے والے نے اپنے باپ کو ٹیٹ کیا تھا کیا وہ ایتحاس کہ تاج محل بنانے والے نے وہ اتر پردیس و ہندوستان سے سبھی ہندو کا سرناس کرنے کا کام کیا تھا ایسے لوگوں کو آگر آج بھی ایتحاس میں نام ہوگا تو یہ درباگ کی بات ہو اور میں بارانتی کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ ایتحاس بدلا جائے گا تاج محل پر بیبادت بیان دینے کے سلسلے میں اگلی انٹری ہوئی یو پی کے منتری چودری لکشمی نارائنٹی تاج محل کسی دھرم کا پرتیق نہیں ہے تاج محل میں کسی کی بھابنہ سم سے نہیں جڑی نہ تاج محل کو کمی دھار میں کہا جا سکتا ہے جو کوئی بیتی آتا ہے چاہے کوئی سونگرے دیکھنے کے لیے آتا ہو چاہے کوئی ہی اسے صورت امارت ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے دھرم کے ناتے اس میں کبھی کوئی نہیں آتا بات نکلی تو دور تک گئی آزم خان سے لے کر اویسی تک اس تاج محل پر مچے سیاسی سنگرام میں کود پڑے معاملے کو شان کرنے خود مکہ منتری یوگی آدھتنات کو آگے آنا پڑا اور تاج محل کو پریٹن کے لحاظ سے اہم بتایا تاج محل بھارت کے مزدوروں کے بھارت ماتا کے سپوتوں کے خون پسینے کی کمائی سے بنا ہوا ہے وہاں اپنی واسطوں کے لیے جگ وکھیات ہے اس کو بڑھاوا دینے اور وہاں پر آنے والے پریٹکوں کی سویدھا اور سرکسہ کا تاہیتو اترپردیش سرکار کا ہے ہم لوگ اس کا نیروحان کریں گے میں 26 کو سویم آگرہ جا رہا ہوں تاج محل پوری دنیا میں ہندوستان کی شان ہے تاج محل پر سیاست بڑھی تو دوسری طرف سی ایم یوگی آدھتنات کا 26 اکٹوبر کا آگرہ دورہ تیہ ہو گیا لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی تاج کے در پر شب چالیسہ کا پارٹ پڑھ کر کچھ لوگوں نے سرکشہ کرمیوں میں نہ کیبل ہر کم مچا دیا بلکہ سوال بھی کھڑا کر دیا کہ تاج محل مقبرا نہیں بلکہ شب مندر ہے تاج محل مقبرا ہے یا مندر ویباد جاری ہے ویباد بھی کسی اور نہیں بلکہ یوپی کے بیجے پی بدھائک اور سرکار کے منتریوں نے کھڑا کیا ہے ایسے میں سی ایم یوگی کا تاج محل دورہ اس سیاسی سنگرام کو شاند کر پائے گا یہ بڑا سوال ہے آگرہ سے پلکت ناغر کے ساتھ سنجیس سنگھ انڈیا نیوز تاج محل کو گاہے بگاہے مندر بتانے کی شروعات آج سے نہیں سالوں پہلے سے ہو رہی ہے اور اس کا کوئی ڈھوس آدھار آج تک سامنے نہیں آیا ہم بھی اسے پختہ طور پر نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایک تیلو ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور حال کی دنوں میں یہ ویباد تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ تاج محل مقبرا نہیں مندر ہے اب سوال یہ ہے کہ تاج محل کو ویبادوں میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے کیا سیاست دانوں کو یہ نہیں معلوم کہ جسے مقبرا اور مندر کے بیچ ناپا تولا جا رہا ہے وہ ہندوستان کی کسی بھی ٹور سپورٹ سے ہونے والی کمائی میں پہلے نمبر پر ہیں پچھلے تین سال کے آکڑوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو تاج محل سے چھہتر کروڑ روپے کی کمائی ہوئی ہے یہ ڈیٹا تیندر سرکار کا ہے تیندر منتری محل شرما نے اسی سال سنسد کو یہ جانکاری دیتے ہیں ٹکٹوں سے ہونے والی یہ کمائی سرکاری خزانے میں سیدھے پہنس تھی آپ کو آکڑوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح تاج محل کمائی میں اقبل رہا ہے ذرا ان آکڑوں کو دیکھئے گا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا سال اور کمائی دوہزار تیرہ چودہ میں بائیس کروڑ روپے کی کمائی ہوئی تھی تاج محل میں جو پرے ٹک آئے تھے ان سے دوہزار چودہ پندہ میں یہ بڑھ کر اکیس کروڑ ہوا اور مافی جیگہ گھٹ کر اکیس کروڑ ہوا اور دوہزار پندرہ سولہ میں بڑھ کر تئیس کروڑ پر پہنچا اور دوہزار سترہ میں مافی جیگہ یہ سولہ لکھا ہے سترہ میں آٹھ کروڑ روپے اپریل جون تک کا حساب تھا تو یہ تب ہے اس کو اس لحاظ سے سمجھئے کہ ان تمام بیوادوں سے علاق جو تاج محل ہے وہ سب کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ جانا چاہتے ہیں اسے دیکھنا چاہتے ہیں تاج محل مندر ہے یا مقبرہ اس پر بحث جاری ہے ایسی یعنی آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا اور کیندری سنسکرتی منترالے سال دوہزار پندرہ میں یہ بات ساکھ کر چکے کہ تاج محل کی جگہ پر مندر ہونے کی ثبوت نہیں ملے دوسری طرف تاج محل پر شود کرنے والوں کا نظریہ الگ ہے وہ تاج محل کو مندر ماندے یہی بجائے ہے کی تاج محل ببادوں میں پھستا جارا ہے سات عجوبوں میں شمار تاج محل مندر ہے یا مقبرہ اس سوال پر سیاست جاری ہے تاج محل پر لوگوں کی رائے بھی بٹی ہوئی ہے پروفیسر پی این اوپ نے اس پر لمبے سمیتہ کنوس اندھان کیا اور سو سے زیادہ تبتھیوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جس کے مطابق تاج محل مقبرہ نہیں بلکہ پرانچین شب مندر ہے پی این اوپ نے اپنی کتاب میں سو سے بھی زیادہ ترک اس بات کے دیئے ہیں کہ درسہ یہ تیجو محل ہے اور شب مندر ہوا کرتا تھا یہاں پر یہ کوئی تاج محل نہیں ہے اسے اس کے محل شبد کو لے کر بھی اس کتاب میں سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کسی بھی مقبرے کو محل نہیں کہا جا سکتا انڈیا نیوز سمباداتا پلکت ناغر تاج محل پر اٹھ رہے سوالوں کی پرتال کرتے ہوئے آگرہ میں کچھ ایسے لوگوں سے ملے جنہوں نے پینتیس سال تک تاج محل پر کام کیا یہی ہمیں ایک چوپڑ دکھائی دی جو اتنے ہی پرانی تھی جتنا تاج محل یہ ایک چوپڑ بھی ہے جو شہجہ جس پر کھلا کرتے تھے اور اس کا اتھیاس بھی تاج محل جتنا ہی پرانا ہے پنڈی جی ہمیں ساتھ ہیں پنڈی جی یہ چوپڑ کا استعمال شہجہ کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے پنڈی بنا رسیداد جی اور شہجہ یہ دونے چوپڑ کے شوکن تھے چوپڑ کھلا کرتے تھے اور تاج شہجہ اور شہجہ جہے پر وغوان کے درشن کرنے آتے تھے جنیند بغوان کے وہ بغوان کے بھکتے تھے تاج محل کے عطید کو کھنگالتے ہوئے ہماری ملاقات اے ایس آئی کے ریٹائر ادھکاری سے ہوئی جو پروفیسر پی این اوک سے دو بار ملاقات کر چکے ہیں انہوں نے شہجہ کے درباری عبدالحمید لاہوری کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ تاج محل کی جگہ کو شہجہ نے آمیر کی راجہ مہاراجہ جی سنگ سے لیا تھا تاج محل پہلے آمیر کی راجہ جیسی کی چار حویلیہ تھی جس کو کی سمرات سانجہ نے آدان پردان کے طور پر لیا تو چونکہ وہ ایک باگ تھا باگ میں کوئے بھی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سیم مندل بھی رہا ہو شپ کی کوئی کوئی پتنا یا کوئی شبلی بھی رہا ہو جس کو سمیب برتی دسرہ گھاٹ یا وسائی گھاٹ پر سفٹ کر دیا گیا ہوا لیکن جو جو اس طور پردان میں جو دو کوئے ہیں ایک ہوا سنگرالے کے سامنے ہیں اور ایک ہوا فور کورٹ میں درشنی گیٹ کے پاس بنا ہوا ہے تاج محل کے گمبت پر کلش اور چاند کی آکرتی ہے آخری آکرتی کی سور اشارہ کرتی ہے آرکے دکشت میں اسے بھی انڈو اسلامیک آرکیٹیکچر کرا دیا ہے تاج محل کے دروازے جس انداز میں تیار کیے گئے ہیں وہ ہندو کلاکرتی کا نمونہ ہے یہ دروازے اشارہ کرتے ہیں تاج محل مندر ہو سکتا ہے تاج محل کے اندر ایک سو آٹھ سوراہیوں کو اکیرہ گیا ہے جو اسلامیک کلاکرتی ہونے کا سنکیت دیتی ہے آگرہ صرف ملکت ناغر انڈیا نیوز آلیا راج نیتی کو دیکھیں تو ایک طرح سے اتحاس کے ویروت کا چلنس چل پڑا ہے شیعہ وقف بوڈ نے موڈی سرکار کو چھٹھی لکھی ہے اور کہا ہے کہ ڈلی میں جو ہمائیوں کا مقبرہ بنا ہے اسے گرا کر وہاں قبرستان کے لئے زمین دے لیتا ہے ہندوستان میں جیسا ویروت تاج محل اور دوسری عمارتوں کو لے کر ہو رہا ہے ویسا ویروت کم سے کم دوسرے دیشوں میں نہیں دیکھا لیا پیریس کے ایفل ٹاور کو لے کر کسی نے سوال نہیں ہوتا اپنی وشال دیوار کو لے کر چین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دوسرے دیش کے کاریگر بھی اسے بنانے میں جتے تھے تو اس لئے اسے گرا گیا جائے یا اٹلی کے روم میں بنا کولیزیم جسے سمراج ٹائٹس نے ہی پورا کیوں کر آیا اس کو لے کر سوال نہیں ہوتا ایک تصویر اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاج محل سے جھوڑی ہوئی تصویر کچھ ودیشی موڈلز جب تاج محل دیکھنے پہنچی تھی تو سرکشہ کرمیوں نے ان کے دوپٹے کو اتروا لیا تھا جس کے بعد انٹری دی گئی تھی کہا گیا کہ رام نامی گمچے کو تاج محل کے پریسر میں لے جانا ورزک ہے جو ایک دھرم وشیش سے جھوڑا ہوا ہے اس وقت جب یہ تصویر سامنے آئی تھی تو خاصا بیباد ہوا تھا کہا گیا کہ اگر یوگی آدھتناک تاج محل دیکھنے پہنچیں گے لیکن بیباد بڑھ رہا ہے تو حال میں کچھ لوگ تاج محل کے اندر شیف چالیسہ پڑھتے بھی دیکھ جائے یہ بات سچ ہے کہ تاج محل کا رنگ ایسا ہے جو جھک سفید ہے سنمنبر پہ پڑھ رہی پیلی پردی اس کی خوبصورتی کم نہیں کرتا ہے لیکن سیاست کا دستوری ہے اپنا ایت سادھو پھر چاہے سامنے والے کی قبر کیوں نہ کچھ جائے مشہور شائر وسیم بریلوی نے لکھا ہے کہ تاج محل پر سیاست کرن کیا چڑھا وہ اکیلا ہی پڑھ گیا اب سوال ہے کہ یوگی آج اتنا کی تاج محل میں جھاڑو لگانے کے بعد کیا اسے لے کر چل رہا بھی بات چلنا پر جائے گا اور کیا سنگیت سو مورازم خان جیسے نیتا آگے بھی تاج محل پر اپنی سیاست کی روکی سیکھنا بن کر دیں گے یہ سوال جنت آپ پوچھ رہے ہیں تاج محل دیکھنے والا ہر شخص پوچھ رہا ہے ایک بات اور آپ جب بھی تاج محل دیکھنے جائیں تو سوچئے گا اور آس پاس ذرا دیکھئے گا کہ وہاں ہر دھرم کے لوگ آپ کو ملیں گے لیکن انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ تاج محل مندر ہے یا مقبرا وہ صرف تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھنے جاتے ہیں اس بات سے پرے کہ وہ مندر ہے یا مقبرا آج پرشکار میکنا ہے موسیقا